موسیقی نحمد بن صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شلالی صدری ویسلی امری وحلو نقرتب من لسانی جفق وقالی صدق اللہ علیہ وسلم مرس خاتنی حضرات پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ پہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس ایک حیران کر دینے والا مرحلہ ہے یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس مملکت خدادات پاکستان کے عوام کس قدر باشعور باہمت اور کس قدر فیصلہ کرنے کے اندر خود مختار ہیں اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر اور سب سے زیادہ صورتحال جو ہے وہ گرم اسلام آباد میں ہے اور اسلام آباد میں اس لیے بھی گرم ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی پاکستان میں اقتدار پاکستان میں کسی بھی قطع طور پر اسمبلیوں کے اندر داخلہ وہ اسلام آباد کی ڈرائنگ روم کی سیاست کا مرحون منت ہے یہ سوچ اب تک تھی اور اجیے میں بہت وسوق سے اور بہت انتہائی شواہد کے ساتھ اور ایک بہت اسے کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج سے پہلے یہ سوچ جو تھی یہ یقیناً قابل قبول بھی تھی اور اس کے بارے میں لوگ اس کو تسلیم بھی کر لیا کرتے تھے اس لئے جو میری عمر کے لوگ دانشور کالم نگار اور باقی سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اس کو ایک معمولی سا واقعہ سمجھتے ہیں جیسا واقعہ سے پہلے ہوتا تھا جیسے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن ہوئے نوے کے الیکشن ہوئے بیانوے کے الیکشن ہوئے ستانوے کے الیکشن ہوئے دوزار تیرہ کے الیکشن ہوئے دوزار دو کے الیکشن ہوئے دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ پورے ملک کے یہ جو انتخابات ہیں اس کے اندر پاکستان کی جو بیلٹ باکس ہے پاکستان میں جو بیلٹ باکس ہے اس بیلٹ باکس میں عوام براہ راست براہ راست بغیر کسی کنویسنگ کے اور بغیر کسی گفتگو کے اور بغیر کسی پرچم کے اور بغیر کسی بلے کے اور بغیر کسی لیڈر کے شریک ہوئے عموان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی فتح ہے لیکن میں اسے عوام کی ایک بہت پڑی فتح قرار دے رہا ہوں اور جب عوام اس سطح پر آ جائیں تو پھر اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس پر بہت ساری اس وقت گفتگو ہو رہی ہے لیکن اب تک پورے ملک میں اب تک کی تاریخ میں جو دھاندری کرنے کے لوگوں کو خریدنے کے لوگوں کو اسمبلیوں میں لے جانے کے مختلف طریقے کار تھے جو استعمال ہوتے تھے اور ان کے بارے میں میں نے بارہا اس کے پر گفتگو کی ہے لیکن عالمی میڈیا میں اس وقت یہ جو جیت ہے اس کو انیلائز کیا جا رہا ہے تو ہر بات ہے عالمی میڈیا کوئی پاکستان کے اس طرح کے بیستی چینلوں کی طرح تھوڑا ہی ہے یا وہ اس طرح کی انٹالیجنس رپورٹیں بنانے والا تھوڑا ہی ہے کہ جو رپورٹیں جو ہیں وہ بنا بنو کے اپنے باس کو خوش کرنے کے لئے اس کے کی جاتے ہیں اور وہ بنا کے رکھی جاتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی انٹلیکچل ایکسسائز نہیں ہوتی لیکن عالمی میڈیا جو ہے اس نے ایک رپورٹ بنائی ہے کہ یہ اہچانک ہو کیسے گیا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اس قدر پابندیوں کے باوجود اس قدر ننگی قسم کی دھاندلی کے باوجود جس کے اندر پوری کی پوری اسٹیبلچمنٹ خواہ وہ ملیٹری بیروکرسی تھی یا سیول بیروکرسی تھی یا الیکشن کمیشن تا جا جوڈیشل صورتحال تھی ساری کی ساری اپنے آپ کو انہوں نے کسی کام کا نہیں چھوڑا کوئی عزت و توقیر جن کی واقعی نہیں رہ گی اس کے باوجود بھی وہ ہار جائے ایسا کیوں ہو سکا ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کی ساری قوتوں نے کوشش کی ہو اور شام پانچ بجے کے بعد جب ریزلٹ آنا شروع ہو تو ان کی توقعات کے بلکل برقس آ جائیں اکثر ہوتا تھا کہ وہ کسی طرح مینج کر لیتے تھے لیکن یہ جو سلاب آ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے سات بجے کے قریب جب اندازہ ہوا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے اور انہیں بلکل اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر دس گیارہ بجے تک ہم نے انتخابات کے نتائج کا یہ فلو جاری رکھا تو پھر پاکستان کے اوپر ہماری شکست لیا لکھی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کے اندر وہ لوگ بھی لوگوں کے سامنے آگئے جو کبھی پردہ ہوا کرتے تھے جو کبھی وہاں سے بیٹھ کے ایک فکم دیا کرتے تھے اور سیول ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ہاتھ باندے ان کے حکامات کے مطابق کام کرتی تھی کہیں کہتی تھی ہو جائے گا اور انہوں نے اکثر ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بہت بڑا کام کر لیا ہوتا تھا اب ان کے لیے مشکل ہو گئی یہی وجہ ہے کہ جب حکم نامہ جاری ہوا کہ روکو تو پھر اس کے بعد جو سیلیکٹڈ ریٹرننگ آفیسرز تھے جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی تھی کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی وہ مین پاور موجود نہیں ہے کہ آپ خس جائیں آپ کو پولیس والے کو ریکویسٹ کرنے پڑتی ہے آپ کو ڈی آروں کو ریکویسٹ کرنے پڑتی ہے آپ کو بہت کام کرنے پڑتی ہے آپ نے ایک آٹیفیشل قسم کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور الیکشن قسم تو بہت زیادہ حد ہوتی ہے تو اس وقت میرے سامنے ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ مختلف چیزیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جو تھے وہ انہوں نے اس الیکشن کو جیتا اور یہ الیکشن جو ہے انہوں نے اور اب تو یہ بات عالمی میڈیا دنیا آپ کسی سے بات کریں کسی دنیا کے بڑے اخبار سے بات کریں دنیا کے کڑی میڈیا چینل سے بات کریں دو آپ پاکستان کے اندر موجود کسی بھی ایمبیسٹر سے گفتو کریں کہ الیکشن میں کون جیتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ دے گا الیکشن میں تو عمران خان جو کہ جیل میں بند ہے اس کے سپورٹرز جیتے ہیں وہ عوام جیتے ہیں جنہوں نے ووڈ دیا انہوں نے کہا کہ پانچ بنیادی طور پر ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اس الیکشن کے اندر پوری کی پوری پچھتر سال کی محنت طاقت قوت اور اس کے ساتھ ایکسپیرٹیز ہم جتوا سکتے ہیں الیکشن تو ایک فن ہے آپ نے جس بنا ہوگا الیکشن سے پہلے لوگ ووٹرز کو موبیلائز کرنا پڑتا ہے ان کے لئے گھاڑیاں لے کے جانی پڑتی ہیں ان کے لئے ایک ایک چیزیں بتانی پڑتی ہیں ان کے راستے کے اندر کھانے پینے کا بندہ بس کرنا پڑتا ہے ان کو گھروں سے نکالنا پڑتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہمارے اپسا نگار کار کرتے تھے جن کے موں آج کل لٹکے ہوں ہیں پورے ملک کے اندر وہ کہہ دا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ریپورٹ بڑی کمال کی ہے جو چار پانچ اخباروں نے ملکے اس ریپورٹ کو بلٹ اپ کیا ہے اور ان کا اکٹھا جو ہے ایک کنسورشیم سا جو ہے وہ ایٹلانٹسٹ انہوں نے بتایا کہ کون کا پہلی انہوں نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ پارٹی آئی ہے جس نے کلٹیویٹنگ ایک کلچر آف بارٹم اپ انویشنز اب تک جتنی بھی پارٹیاں تھیں جو بنائی گئی تھی یا بنی تھی ہمیشہ اوپر سے وہ کرتے تھے کہ یہ کام کرو گے اور پھر لوگ لگ جاتے تھے جھت جاتے تھے وہ کہتے تھے بے نظیر کی تصویریں جو ہیں شاپنی ہیں بنانی ہیں ایک سیل بن جاتا تھا وہ جو مجل سے ترقی عدب کے ساتھ دفتر اسکافت اسلامیہ کا میں نام لے سکتا ہوں لیکن آج میں نام لے کہ باملہ تلک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں جو وہاں ہمارے دوست سراج مرید اور حسین اکانی کے ساتھ مل کے آج اس وقت وہ ایک ایم این اے بھی ہیں ان کے ساتھ بڑے نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے تو ان مل کے وہ بنایا تھا لیکن اوپر سے حکم تھا چھپتی تھی سارے پھر کہا جاتا تھا منشور بننا ہے آج بھی ان پارٹیوں کے منشور بنانے کی کمیٹی بن جاتی ہے پھر کہا جاتا تھا کمپین چلانی ہے کمپین کے لیے کیا کرنا ہے اس کو اشتہار دے دو اس کو اشتہار دے دو بڑے بڑے ہمارے صحافی جو ہیں آج جن کی اتنی بڑی بڑی جعدادیں بن چکی انہی پارٹیوں سے تو بنی تھی انہوں نے اخبارات کی اتنی چھے چھے بلی بلڈنگیں بنی اسی اخبار کی کوک میں سے ٹی وی چینل جنم لیے انہی لوگوں سے کوئی کہتے ہیں ہم تمہاری کمپین چلائیں گے پانچ کا عالمی خبر چھے کا عالمی خبر یہ پروگرام یہ پروگرام اس انکر وہ باٹم آپ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی ہوا جاتا ہے کہ کلٹیویٹنگ اوپر سے آتا ہے کلٹیویٹنگ 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 نیچے سے لوگ پکڑ رہے ہیں پارٹیز اینرگیز بیسٹ جنگ سپورٹر پتہ بھی نہیں ہوتا تھا تو عمران خان کی تصویریں سے نکال کے چیزیں نکال کے اس کے تقریروں سے نکال کے اس کے بارے میں گفتو کرتے تھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہ اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے ویلوگرز اس پارٹی نے پیدا کیے کہ ادھر سے ایک بندے نے فضل رحمان صاحب نے گفتو کی اس نے تفسرہ کر دیا ادھر سے ایک محمد میر نے یا آسمہ شیرازی نے یا طالت حسین نے یا اس طرح کے اور لوگوں نے گفتو کی انہوں نے اس پر بکہ ذہک جسرہ بھی تھا الٹا سیدھا جیسا ویلوگرز پناہ دیا کو جس کو لوگوں نے پھر وائرل کر دیا اور پھر ان کی حصیت کو انہوں نے منفی کر کے رکھ دیا تو اس لیے کہ کسی کو اوپر سے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی یہ پارٹی کا وہ بیس تھا جس بیس نے پاکستان کی پچھتر سال کی پولٹیکس کو پدل کر رکھتی اور اس کے ساتھ وہ کمال کی بات کہتا ہے وائل سم ابزورورز رائیٹ فلی پوائنٹ اتھا پی ٹی آئی انٹس افیلیتی اکاؤنٹس انگیج ان آن لائن ٹرولنگ انٹسمنٹ اور مسنفیلنگ تو کچھ بھی تھا اب یہ سمینفل انفلیشن بھی ہوتی ہے ٹرولنگ بھی ہوتی ہے اب یہ ٹرولنگ کہ ہاتھ میں ہے تو بھری لگتی تھی ہم جس کو چاہیں رسک سکورٹی رسک قرار دے تھے ہم کہیں بینظیر نے رجیب کو دیئے تھے اور ہم اس کو ایک ہندوستان کا ایجنٹ کہا تھے ہم کہیں یہ مودی کا یار ہے تو ٹھیک ہے ہم آدمی کہیں مودی کا یار ہے تو غلط ہے وہ ٹرولنگ کریں تو اس نے کہا ہے کہ یہ ایک سارا فنمنا ایسا بن گیا کیونکہ ٹارگٹ وہ تھا جو لوگ عمران خان کے خلاف ان کو ٹارگٹ کرنا اس میں میس انفیشن بھی اور میس انفیشن پوری دنیا میں ہوتی ہے ٹرولنگ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے میرسی میڈیا میں ہوتی ہے عام میڈیا میں لیکن یہ چیز تھی یہ یہ سب سے امپورٹنٹ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ایکزیمپل اف تس انویشن انکلوڈ لانچنگ پورٹرز لسننگ اس کینڈیٹس ان دا آن لائن سوفیر پریک فارم یہ یہ جو جو گٹ ہب جو ہے یہ انہوں نے ان کو جو ان کے بندوں کو ان کو دوسری کہتے ہیں سٹیٹیکلی یوسنگ آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی یار بات ہے یہ بہت اہم چیز یہ کبھی کس نے سوچتے ہیں کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کیتا ہے عمران خان کی تقریر بھی بن جائے گی یہ آواز بھی آ جائے گی یہاں تو صورتیال یہ ہے کہ جو سوچتے ہیں تو اچھا یار بتایا کہ کتنے بلا ہے اس کو وہ ایکسپرٹ آتا ہے وہ ایکسپرٹ آ کے کہتا ہے جی میاں صاحب میں بنا تو دوں گا لیکن اس کے پیسے اتنے ہوں گے یا زرزاری صاحب جب بلاول صاحب بنا تو دوں گا اس کے پیسے اتنے ہوں گے اور وہ لکھوں کڑوڑو روپیا پھر فنانسر ڈھونڈا جاتا ہے یہاں آٹومیٹکلی ایک بلٹ اپ ہوا اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ان کا لیڈر جو کہ چیل میں ہے اس کی تقریر بھی سامنے آ سکتی ہے ڈیویلپنگ ہاں اہم ترین چیل میڈیا ختم ہو گیا آپ نے بین کر دیا آپ نے ایون پورٹر سلو کر دی آپ نے ایون نیٹ پہ پبندی لگا سب کچھ کرتا وہ کہتا ہے تیسری چیز ہے ڈیویلپنگ پیئر ٹو پیئر کمیشنگیشن نیٹ ورک یہ خوفناک چیز ہے واتس اپ گروپ لا تعداد واتس اپ گروپ بن گیا جس کے اندر لوگوں کو بتایا گیا کہ ہمارا جو بندہ ہے اس کا نشان یہ ہے ہمارا جو بندہ اس کا نشان یہ ہے ہمارا جو بندہ اس کا پولنگ سٹیشن کی ہے ہمارا جو پیئر سب سے بڑا انفرنس سے ہوتا ہے کہ ان ایک چھوٹے سے پندرہ لوگوں کا پچاس لوگوں کا ساٹھ لوگوں کا ایک گروپ بنائے جاتا ہے اور اس گروپ کے اندر انفرمیشن دی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ لاکھوں سے حساب سے یہ گروپ سے بنائے گئے تھے اور انہوں نے کمال کر دی اس میں کمال انہوں نے فکرہ بولا ہے کہ جسٹ ڈیز بیفور پاکستان کے دنیا کی تاریخ کے اندر پاکستان کے دنیا کی تاریخ کے اندر پارٹیزن ڈیسین کے طور پر جائے گا کہ کس طریقے سے اس نے جو بندہ آئین کا کسٹوڈین تھا جس نے آئین کے مدابق فیصلہ کرنا تھا اس نے پی ٹی آئی کے آئین کے مدابق فیصلہ کیا یہ تو حیران کی بات ہے سارے ڈیٹیلز اسی کے اندر تو اس نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ پیپل ٹو پیپل نیٹ پرک بائی پاس پیپل ٹو پیپل لوگ اب اس کو کون شکست دے سکتا ہے میرا ایک گروپ ہے پچاس سوگوں کا گروپ ہے واتس اپ گروپ اس میں میں گفتو کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ سب سے امپورٹن چیز انہیں ٹوٹر سپیس استعمال کرنے شروع کی ایک آدمی آیا اس نے سپیس کے اندر گفتو کی دو دھائیزار بندہ سپیس میں خود سپیس میں جاتا تھا ہوں تو میرے اپنے گروپ اس کے اندر اس میں گفتو کرتا رہا ہوں بات کرتا رہا ہوں انہوں نے ٹوٹر سپیس کے اندر ان کا آنچہ پوچھ لیا کون سا کینڈیٹ آیا اس نے بتا دیا اب لوگوں نے جات کر یہ وہ چیز ہے کجھے ذاتی ذاتی لیول پر کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کا کوئی توڑ ہی نہیں تھا چوتھا وہ کہتا ہے dominating the news cycle to earn media یعنی news cycle جو ہے ایک سب بات وہ کہتا ہے کہ یہ بات سب سے اہم ترین بات یہ ہے اس سارے کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ یوٹیوب یوز ہو رہا تھا باقی جو کہ وہ لوگ جو کہ اس میں کام کر رہے تھے انہوں نے earn media جہاں پچیس لاکھ تنخواہ لینے والے تھے پچاس لاکھ تنخواہ لینے والے تھے پچتر زیادہ تنخواہ لاکھ تنخواہ ایسے سے وہ ہیں پچتر لاکھ تنخواہ لینے والے بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر جن کو فسیلیٹیز سب کچھ موجود تھیں جن کو ریاست انفرمیشن بھی دیتی تھی اور بڑی بڑی خبریں نکال نکال کے لاتے تھے جن کے ٹاک شوز کے اندر بڑے بڑے لیڈر آتے تھے اور جن کو کہا جاتا تھا ان کو لائے جاتا تھے مثلا آپ سوچیں کہ اس دو سال کے اندر پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جو شخص ٹی وی چینلز کے اندر اپیئر ہوا ہے وہ وہ نواز شیف نہیں ہے وہ زرداری نہیں ہے وہ بلاول بھٹو نہیں ہے وہ کوئی انکر نہیں ہے وہ تلت حسین نہیں ہے وہ آتما شیرازی نہیں ہے وہ کاشب عباسی نہیں ہے وہ حامد وہ فیصل وادہ ہے یہ فیصل وادہ کون ہے یہ کیسے آیا ہے کیوں آیا ہے اور اس کی جس طرح کی پروفیٹک مفتو جو ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو لیا جاتا ہے سب ایک دن ظاہر بات ہے تشتر بام ہو نہیں ہے آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا لوگ بتائیں گے فیصل وادہ کا نام کون دیتا تھا کیسے دیتا تھا لیکن اس نے کہا ہے کہ اس ارننگ دھوا ہے اس کو ڈومنیٹ کا کریا یہ لوگ جن کو لانڈے لپاڑے کہا جاتا تھا انہوں نے ریاست کی پورے کے پورے پورے کے پورے پرافلی لیا کو جس کے اندر طاقت تھی جس کے اندر دولت تھی جس کے اندر بڑے بڑے سٹرکچرز تھے اوہ آٹھٹ منطلہ کی مارتیں ٹی وی چینلز کی اس کے ساتھ ٹرانسپانڈرز لگے ہوئے اس کے بعد انٹرنیشنل نیٹورک کے ساتھ کنیکشن اور کیا کچھ اس کے بعد جتنے کروڑوں روپے کا وہ جو سارے کا سارا سیسٹم انہوں نے ایک چھوٹا سا موبائل پکڑا اس کو سٹینڈ پہ لگایا گفتگو کی اور شکست دے دے اس سے بڑی بے اتھیاری میں اس سے بڑی قسم پرسی میں جنگ جیتنا اور کس کو کہتے ہیں یہ ہے لانڈیٹر پاڑے جن کو آپ غرور اور تکبر سکھا کرتے تھے اس سوشل میڈیا کی کیسی اس نے کہا ہے آپ پھر اپنینٹ فیلنگ فیلنٹو انویٹ یہ آخر اس نے کہا ان کے مقابلے میں جتنے بھی اپنینٹ تھے جن کے پاس ریاستی مشینری بھی تھی جن کے پاس سیاست بھی تھی سب کچھ تھا وہ مکمل طور پر فیل ہو کے رہ گئے اور پھر یہ لوگ جیت گئے یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر میں اور آج آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس سارے کیفیت میں ایک صوبہ اور بھی ہے جس کے پر میں تفصیل سے انشاءاللہ کل بھی بات بات کروں گا کہ آج اس کا ایک ہنڈ دیتے ہوئے جا رہا ہوں اور یہ بڑا خوفناک ہے بلوچستان کو اس وقت کوئی نہیں دیکھا نہ الیکٹرونک میڈیا دیکھ رہا ہے اور کسی نہ کسی حد تک وہ جو میڈیا ہے جس کو ہم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے جس کے پانچ پوائنٹس یہ ہیں چونکہ وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ کبھی بھی ایک اس کی ان روڈ نہیں ہے اگرچہ کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عمران خان شاید واحد نیشنل لیڈر ہے جو گزشتہ کم از کم چار پانچ سال سے بلوڈستان کے گلیوں بازاروں میں پاپلر ہوا ہے نہ کبھی نواز شیف ہوا ہے نہ کبھی زرداری ایون ذرفقارلی بھٹو پاپلر نہیں بلکہ ذرفقارلی بھٹو کے تو خلاف پورے کا پورا صوبہ جاتا اس نے الیکشن لڑا تھا اور پھر ذرفقارلی بھٹو کی لگائی ہوئی اس امرجنسی پھر اس کے بعد اسمبلی کو توڑنا پھر اس کے بعد وہاں پر الارمی ایکشن اس سے بھٹو سے محبت کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود آپ سوچیں کہ پاکستان کے اس ہیلم آف افیر پہ پیٹھے ہوئے بیفکوف حضرات نے ایک ایسا ڈیسیئن لیا کہ جس ڈیسیئن کی بجا سے پاکستان کا یہ صوبہ جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال کا شکار ہو جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ سٹپ انگریز نہیں لے سکا تھا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پلوچستان کی جو پوری کی پوری صورتحال ہے ٹرائبل وہ پورے پاکستان سے بالکل مختلف ہے پورے پاکستان نہیں پورے برسغیر پاکو ہند میں قوانین نافذ ہوئے تھے ایک تھا انڈین پینل کورٹ یعنی تازیرات ہند اس کے ساتھ تھا ذابطہ فوجداری جو کس کو ہم کرمنل پرسیجر کورٹ اور جسے کہتے ہیں دیوانی یہ سارے قوانین پوری کی پوری انڈیا کی سلطنت کے اندر انگریز نے نافذ کیے تھے ڈپٹی کمیشنر کا دفتر بنایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے زمین کی پہمودگی اس میں کام کیے تھے عدالت نے نافذ کی تھی عدالتوں کا ایک نظام بنایا تھا جس کے اندر سندھ ہائی کورٹ بھی تھی اور اس کے بعد لاہور کی ہائی کورٹ بھی تھی اور پشاور کی ہائی کورٹ شاید بے خیال لیکن اس کا میں اس پر تفتیز میں جانا نہیں چاہتا علاباد ہائی کورٹ بہت ساری ہائی کورٹ سی لیکن پلوچستان میں یہ جوڈیشل سسٹم بھی نہیں تھا کیونکہ انگریز سمجھتا تھا کہ پلوچستان کا جو ٹرائبل نظام ہے اس ٹرائبل نظام ہی کو ہی آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ ٹرائبل نظام میں اور ایک عام دوسرے نظام کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹرائبل نظام اگیلیٹیرین ہوتا ہے اس میں ایک انسان کی عزت و توقیر جو ہے وہ بہت بردست ہوتی ہے جبکہ فیوڈل نظام جو ہے وہ توقیر والا نہیں ہوتا اس کے اندر ایک سرمایہ دار ساری جاگیردار اور اس طرح کا وڈیرہ وہ اور ایک چودری جو ہے وہ مالک ہوتا ہے باقی سارے جو ہیں وہ کمی ہوتے ہیں جس کو بقیادہ انگریز نے کلاسیفائی کیا تھا زراد پیشہ اور غیر زراد پیشہ مراسی ہے جوہا ہے لوہار ہے ترکان ہے یہ سب جبکہ ٹرائبل سوسائیٹی کے اندر ایک شخص جو کہ گیت گاتا ہے گانا گاتا ہے مثلا ہمارے ایک دوستیں دوستیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگیت ہے مستن سنتار سوا کا پروگرام کرتے تھے انہوں نے ایک کنگ بجانے والا ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو ایسے کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں ذمہ دار آدمی میں ذمہ دارہ کرتا ہوں تو اس کے لئے بڑی حرانی ہوئی کہ ایک کنگ بن جانے والا جو ہے جس کو عرف عام میں پاکستان نے مراسی کہتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح کی صورتحال میں کیسے وہ تو حران ہوگے تو آپ ذمہ دار ہیں اور ساتھ یہ کہاں بھی کرتے ہیں تو بلوچ سوسائیٹی میں ایکسیالی کا لفظ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر میرا خون اور اس جلاہے کا خون اور اس اپنا ترخان کا خون بھی بکٹی خون ہے مری خون ہے اسی لئے انگریز نے یہاں پر سسٹم جیل بلٹ اپ کیا تھا کسی ٹرائبل سوسائیٹی کے لاو کو سٹینگتن کیا تھا اس کی ایک وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرائب کی جو عدالت ہوتی ہے اس میں ٹاک اف دہ ٹاؤن نہ ٹاک اف دہ کوٹ ہوتی ہے جھوٹا گواہ وہاں پیش نہیں ہوتا سب کو پتا ہوتا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے اور پھر سب سے بڑھ بات ہے اس میں کپٹل پنیشمنٹ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم مزید قتل نہیں کرنا چاہتے آؤ بیٹھو کیا کرنا چاہتے ہو کتنی بندوقیں اس کے وقت دینا چاہتے ہو کتنی جادات دینا چاہتے ہو بعض وقت ہو جاتے ہیں کہ رشتے کرا دی جاتے ہیں اور آپ کو شاید جاد نہیں کہ وہاں پر جو مامی کی حیثیت ہے ماماگان اس کو کہتے ہیں پشتون سوسائیٹی کے اندر وہ ایک طویل عرصے تک آپس میں دوسروں کی محبت میں سوارا کی جو رسم ہے جو خاتون کو وہ وہ جو آتے ہیں تو اس کو عورتیں جو ہیں وہ آتی ہیں تو ان کو بقیادہ جبٹا دے کے باپس بھیج جائے تھا بلوچ سوسائیٹی میں بھی جبکہ عورت اپنے جاتی ہے معافی کے لیے اور وہ سر سے بٹا ہتا لیتی ہے تو بٹا اس کے سر پر رکھ کے اس کو خون معاف کر دی میں ایک مثالوں کی مثال تو انگریس نے اس سوسائیٹی کو اسی طرح بلٹ اپ کیا تھا سیاسی طور پر بھی قدشتہ تقریبا 1971 کے پہلے الیکشن سے لے کے اب تک مین سیم پارٹیز کو وہاں پر جگہ نہیں بن سکی تھی کیونکہ ہم نے پلوچستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیا تھا اور ہمیشہ سٹینگ ہی ہوتا تھا کہ پلوچستان نیشنل پارٹی جو ان کے پرانے ٹریبل لیڈرز ہیں جن میں سے مینگل ٹرائپ کا سرب رہا ہے یا پکٹیس ٹرائپ کا سرب رہا ہے یا مری ٹرائپ کا سرب رہا ہے یا ایون اچھکزئیوں کا سرب رہا ہے خاص طرح پر کاکڑوں کے جو نواب ہیں اور اس طرح اور بہت سارے زیر ان ساروں کو وہ ترات لے کے چلتے تھے اور ان کے ساتھ سے آگے بڑھتے تھے لیکن پاکستان میں ہمارے لوگوں نے ایک تجربہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے پاکستان کے مین سٹیم لیڈرز کو جن کو کوئی وہاں پہچانتا اور جانتا تک نہیں ہے میں چارنے جانے کے بات نہیں کرتا کہ ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے نواز شیف کون ہے سب کو پتہ ہے مرحب نواز کون ہے زرداری کون ہے لیکن ان کی محبت کا جو تائرے کے اندر وہ فٹ نہیں ہوتے اور یہ میں بحثیت ایک چوبیس سال جس نے وہاں گزارے ہیں اور جہاں ان کی سردگرم کے در ان کے شریک رہا ہے میں نے وہاں پانچ سال اس جنسٹی پہ پڑھایا ہے بے شمار میرے شاگرد آج کل وہاں موجود ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں وہ نہیں آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ہاں ان کا وہی ٹرائبل سربراہ جو کہ لیڈر بنتا ہے یا اس کے اندر سے کوئی اچانک لیڈر ویلپ ہو جائے اس کی عزت کرتے ہیں مثلا یہ نہیں کہتے کہ صرف سردار سے محبت کرتے ہیں ان کے ہاں جو لیڈر مثلا ہمارے دوست ہوتے تھے ڈاکٹر ہی بلو انہوں نے خانف کلات کو ہرا دیا تھا الیکشن کے در نائنٹین سیونٹی کے الیکشن یہ بہت بڑا موجودہ اس وقت بلوشتان میں سٹورنڈ ہوتے ہیں وہاں انہوں نے یہ کیا آپ جیتنے والے میں دیکھیں آپ کے سب سے پہلے جو ہے اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے اندر میں آپ خیران ہوں گے کہ مسلم لیگ جو ہے پنجا اس کی جو اپنا اس وقت جو بہل جمعیت علماء اسلام کی گیارہ سیٹیں ہیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیل پارٹی کی گیارہ سیٹیں ہیں اور دس سیٹیں جو ہیں مجھے زبانی زیادہ ہے اس لیے مجھے کاغذات میں نہیں مل رہا تو وہ سیٹیں جو ہیں ان کی دس سیٹیں ان کی اپنا مسلم لیگ نواز کی ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو نون انٹیٹی ہیں ان میں سے مطلب پرانے اس حاجہ کے مرانی ہیں وہ پرانے پیل پارٹی کے چلے آ رہے ہیں یہ ایک سیٹ کبھی نہ کبھی وہ ہزاروں کے علاقے میں وہ نکال لیا کرتے تھے یا کوئٹہ شہر کے سیٹلرز کے علاقے میں نکال لیا ورنہ وہ نہیں ہیں اسی طرح نواز شیف کی بھی جو سیٹیں ہوتی تھیں وہ بہت سے مانگے تانگے کی سیٹیں ہوتی تھیں خاص طرح پر جام صاحب جمالی اگر جمالی کو کہا جاتا تھا پیول پارٹی میں چلے جو وہاں چلے جائے سے ان کو کہا جاتا تھا جام صاحب کو ادھر پیول پارٹی میں آ جائے جو وہاں جائے سے نون لیگ میں چلنج یہ چند سیٹیں ہوتی تھیں لیکن جو کورف بلوچستان ہے وہ کسی طور پر بھی ان کے ان پارٹیز کے ساتھ یہ ایسا تجربہ ہے جس نے بلوچستان کو اس وقت تہلا کے رکھ دیا اور آپ نے وہاں جو انجینرنگ کی ہے یہ بہت خطرناک ہے میں آپ کو ایک قرص کروں اس پر میں کل بہت تفصیل سے اس پر ویڈیو کروں گا اور انشاءاللہ اس پر وہاں سے لوگوں کو بھی لوں گا کہ اس وقت پلوچستان کو جانے والے پانچ راستے ہیں ایک راستہ یوب کے راستے دانسر والا راستہ جو ہے وہ اسلامباد سے آتا ہے ایک تو وہ ہے دیرہ اسماعیل کان اور پھر جہاں سے وہ بند ہے ایک راستہ کراچی سے جاتا ہے سن سے جو وڈ اور خوددار اور ہب وہ بند ہے وہاں اس وقت انہوں نے پہی اجام کیا ہوا ہے تیسا راستہ جو ہے وہ ہے مین راستہ وہ ہے سٹیہ کبھات سبی اور یہ بولانس آتا ہے وہ بند ہے اور چوتھا راستہ ہے وہ لورگائی اور فورٹ منرو جو دیرہ غازی کان سے پنجاب کو آتا ہے وہ بھی بند ہے کشمور کا بھی راستہ ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح چاہتے وہ دیرہ بکٹی اور سوئی کے طرح سے جاتا ہے وہاں شاید کھلا بھی ہو لیکن وہ اس طرح کا فریقوینٹ راستہ نہیں ہے جو مین راستہ یہی ہیں جو بند ہیں سکت اور اس وقت پلشتان میں غم و غصے کا یہ عالم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے ایسے لوگوں کو جتایا گیا ہے جن میں سے مولانا فضل عمان نے بلی ٹھیک بات کی تھی ایک آدمی دستبدار ہو گیا تھا اس کو رات کو اٹھا کے کہا گیا کہ تم جاگ گئے پھر میں ابھی مختلف قسم کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ان میں جس طرح کا غم و غصہ مجھے نظر آتا ہے بلوچستان کی پرکیریس اور اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ نے یہ جو حرکت کی ہے یہ حرکت ہے یہ اگلے چند دنوں کے اندر ہی پاکستان کے پورے کے پورے الیکشن جیتنے کے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیں گے اس کی ایک وجہ ہے آپ پہلے بلوچستان کو انسرجنسی اور بھارت کے ایجنٹ اور ملک دوڑنے والے اور جس سارے کے سارے کہکے آپ پنجاب میں ایک سمپتھی کارڈ کھیلا کرتے تھے اب باغی جگہ پہ ایک سمپتھی کارڈ کھیلا کرتے تھے اور وہاں آرمی ایکشن کرتے تھے اور ہزاروں لوگوں کو میسنگ پرسن بنا چیتے تھے وہ اس وقت پاکستان کے آئین کے تحت الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے لے رہے تھے اس کا حصہ بننا چاہتے تھے آپ نے ان کے ساتھ انجیلنگ کر کے انہیں کہا کہ نہیں یہاں وہ آئے گا جو ہماری بات مانے گا جو ہمارے اشاروں پہ چلے گا جو ہمارے بات پہ ہاں میں ہاں ملائے گا آپ نے سٹیٹیچک ایریا بنا دیا اس کو آپ نے اس کو صوبہ نہیں رہنے دیا سٹیٹیچک ایریا کے بارے میں عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہاں الیکشن نہیں ہوا کرتے وہاں صرف وہاں کے بسنے وانوں سے جنگ ہوا کرتی ہے میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب یہ صورتحال ہو جائے اس کو منٹ کر لیں کل اس سے بڑی تفصیل سے گفتو کروں گا وآخر دعوانا امید اللہ امید موسیقی